بول نیوز ہیڈکوارٹر واپس روانہ ہو گئے کسان فوجی جوان متاثرین کے درمیان اور شاہینوں کا نیا انتحان اور سب سے پہلے سب سے اہم خبر فردرجم لگے گی یا معافی ملے گی خاتون جج سے متعلق عمران خان کے بیان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم سماعت آج ہوگی چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی عدالت میں تیسری پیشی ہوگی ہائی کورٹ کی ریجسٹرار نے عدالت میں پیشی سے متعلق ذابطہ اخلاق کا سیکلر جاری کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ دوپہ دھائی بجے کیس کی سماعت کرے گا سیکلر کے مطابق کمرہ عدالت نمبر ایک میں داخلہ ریجسٹرار آفس کے جاری کردہ پاس سے مشروط ہوگا عمران خان کی قانونی ٹیم کے پندرہ وکلا کمرہ عدالت میں موجود رہ سکیں گے سیکلر کے مطابق اٹرنی جنرل آف اور ایڈوکیٹ جنرل آف کے پندرہ قانونی افسران کو عدالت میں جانے کی اجازت ہوگی اس کے ساتھ تین عدالتی معاونین کو بھی جانے کی اجازت ہوگی پندرہ کورٹ ریپورٹرز کی کمرہ عدالت میں موجودگی کی اجازت ہوگی عدالتی ڈیکورم کو برقرار رکھنے کے لیے اسلام آباد انتظامیہ اور پولیس سیکیورٹی انتظامات کرے گی گزشتہ سماعت پر عدالت کی جارب سے کہا گیا تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں اگلی سماعت پر عمران خان پر فرد جرمائیت کی جائے گی اور آج ایک مرتبہ پھر اس کیس کی اہم سماعت ہونے جا رہی ہے اور بڑا سوال یہ ہے کہ فرد جرم لگے گی یا پھر عمران خان کو معافی مل جائے گی خاتون جس سے متعلق عمران خان کے بیان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم سماعت آج ہونے جا رہی ہے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی عدالت میں یہ تیسری پیشی ہے اور ہائی کورٹ کے ریجسٹار نے عدالت میں پیشی سے متعلق ذابطہ اخلاق کا سرکولر جاری کر دیا ہے خاتون جس سے متعلق بیان پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم سماعت ہوگی پی ٹی آئی چیئرمن عمران خان آج عدالت کے روبرو پیش ہوں گے سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں اور اہم کیس کی سماعت سے متعلق کیا تفسیرات ہیں بتائیں گے ہمارے نمائے راو رزوان جی راو رزوان بتائے گا اہم سماعت ہونے جاری ہے کیا انتظامات دیکھ رہے ہیں ہم سیکیورٹی کے جی اگر بات کیجئے آج بہت اہم سماعت ہے عمران خان پی ٹی آئی چیئرمن عمران خان آج تیسری بار عدالت کے روبرو پیش ہوں گے چیپ بسکری سرورائی میں بینچ اس کی سماعت کرے گا دن دھائی بجے سماعت شروع ہوگی اس سماعت سے متعلق جو ہے پچھلی دو پیشوں پہ عمران خان یہاں پر پیش ہو آج تیسری دفعہ جو پیش ہوں گے جو سماعت کے لیے جو رشتار آفیس طرح سے سرگل جاری کی اس کے مطابق جو ہے عمران خان کی وقلہ کی قانونی ٹیم کو جو ہے پندرہ افراد کو جو ہے کوٹ نمبر ایک میں جو ہے داخل کی اجازت ہوگی اس کے علاوہ تارنی جنرل آفیس اور ایڈوکیٹ جنرل آفیس سے بھی جو ہے پندرہ افراد کو جو ہے پندرہ لاف سوران کو جو ہے کوٹ میں روم اجازت دی گئی ہے اس کے علاوہ جو کوٹ ریپورٹر جو ہے جو کوٹ ریپورٹر کرتے ہیں ان کو بھی یہ پندرہ کوٹ ریپورٹر کو جو ہے سیکیورٹی کی بھی سخت ترین نظامات کیے گئے ہیں اسلامباد ہائی کوٹ کی جو احتراف میں جو گلی ہیں ان کو کناتے لگا کے بند کر دیا گیا ہے باورتار لگا دی گئی ہیں اور اتداد میں نفری استم پہنچنا شروع ہو چکی ہے جو اسلامباد ہائی کوٹ کی جو داخلی دروازے ہیں جو داخلی رستے ہیں وہاں پر بھی سیکیورٹی مزید بڑھا دی گئے وقت رو گیٹ نصف کر دی گئے ہیں اور کسی بھی غیر متعلقہ افراد کو جو ہے ہائی کوٹ میں اجازت کی داخلہ ان کی اجازت نہیں دی جاری ان صرف افراد کو اجازت ہوگی جن کے آج کیس ہیں اس کے علاوہ جو ہے جس گیٹ سے عمران خان داخل ہوں گے پی ٹی آئی چیرمن اس کیس پہ زیادہ سیکیورٹی قائم کر دی گئی ہے پولیس کی ایک بڑی طرح اس ٹائم صبح کے الصبح ہی وہاں پر پہنچ چکے البتہ کیس کی سمار جو دن دھائی بجے ہے لیکن ابھی سے ہی سیکیورٹی صورتحال سخت ترین کر دی گئی ہے کسی بھی افراد کو ہائی کوٹ کے اس اطراف میں اس سائٹ پہ آنے کے اجازت نہیں ہے میڈیا کے لوگوں کو بھی چکیا جا رہا ہے چکنگ کے بعد جو ہے ان کے پوچھنے کے بعد ان کو اجازت دی جاری ہے گاڑیاں جو عدالتی دیوار کے ساتھ لگی ان گاڑیوں کو بھی اٹھانے کا سرستہ جاری ان گاڑیوں کو پارکنگ سے ہٹار کے دور کر دیا گیا ہے تو سیکیورٹی قسم سخت منزمات ہیں پی ٹی آئی چیرمن آج جو ہے عدالت کے روبرو پیش ہوں گے اور دیکھنا یہ ہے کہ آج ان کو فرد جرم آئیت کی جاتی ہے یا ان کو معافی ملے گی تو بڑا اہم کیس اور بڑے اہم کیس کی سماعت ہے تو متعلقہ اس سے پہلے دو پیشیاں عمران خان یہاں پر اس عدالت کے روبرو حاضر ہو چونگا دو دفعہ وہ یہاں پر حاضر آج تیسری بار وہ عدالت کے روبرو حاضر ہوں گے اور دن دھائی بجے اس کیس کی سماعت ہوگی بہت شکریہ راہ و رزد کرنے کے لیے عمران خان پر جرس سے متعلق بیان پر توہین عدالت کا کیس بنا انہوں نے عدالت میں جواب جمع کر آیا تھا لیکن عدالت نے اس جواب کو نہیں مانا اس کیس میں کب کیا ہوا جانیں گے اس رپورٹ میں چیف جسٹس استعماباد ہائی کورٹ اثر مندلہ نے بائیس اگس کو عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس لیا تھا کہ انہوں نے ایڈیشنل سیشن جج سیوہ چوتھری کے خلاف کیوں تھم کی امیز حلفاظ استعمال کیے تیس اگس کو پہلی سماعت ہوئی تو عمران خان کو توہین عدالت پر شوک آس نوٹس دے کر جواب طلب کیا گیا عمران خان کے خلاف ہائی کورٹ میں پہلی سماعت 31 سکسک ہوئی عمران خان پیش ہوئے مکر ان کا جواب خیر تسلی بکش قرار دیتے ہوئے انہیں ایک اور موقع دیا گیا عمران خان نے 8 ستمبر کو جو جواب جمع کر آیا عدالت نے اسے پھی خیر تسلی بکش قرار دے کر فردے چرمائد کرنے کا فیصلہ کیا عمران خان تیسری بار عدالت کے سامنے پیش ہوں گے کیس کی سماعت چیف جسٹس ستن منلہ کیسر براہی میں جسٹس موزن اختر کیانی جسٹس میاں کلحسن اورنزیب جسٹس تارک محمود چانکیری اور جسٹس بابر ستار پر مجتمل پانچ رکمی بین سماعت کرے گا عمران خان پر فرد جمع لکی گی یا کسی نئے چواب میں مافی مانگی جائے گی یہ تہہونا باقی ہے عمران خان فرد جرمائد ہونے کے بعد بھی کسی مرحلے پر مافی مانگ سکتے ہیں پروڈکشن ٹیم کے ساتھ علی شیر بول نیوز اسلام آباد آگے دیکھئے دیکھئے مہنگائی کے خلاف احتجاج ہوگا اور شہر اقتدار یا نو گو ایڈیا کپتان ہمیشہ سے آلہ عدلیہ کے مطرف شیئرمن پی ٹی آئی عمران خان نے ہمیشہ سے عدلیہ کا احترام کیا کہتے رہے عدارتوں کا احترام کرتا تھا کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا قبول کروں گا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس احترمن اللہ نے زبردست فیصلے کیے اہم مقدمات میں حق اور انصاف پر مبنی فیصلے دیے اسلام آباد ہائی کورٹ ہے میں آج اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرا کیس لگا ہوا ہے میں جب حکومت میں بھی تھا میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آتھرمن اللہ کا جو ہائی کورٹ ہے اسلام آباد کا اس نے بڑے زبردست فیصلے کیے میں اس کی کئی دفعہ ان کی تعریف کیا انہوں نے سٹینڈ لیے ایسے اور میں کبھی جو بھی یہ فیصلہ کریں گے میں قبول کروں گا انہوں نے مجھے بات کرنے کی اجازت نہیں دیا اگر بولنے دیتے تو میں شاہد تو کچھ بتائی دیتا کہ کس محول میں میں نے عمر ستر سال لیکن حوصلے نوجوان جیسے حکومت جانے کے بعد پچوات سے زائد سے زائد جلسے کیے سب میں پاکستان کی ترقی کی بات کی ملک کے مقبول ترین لیڈر عمران خان کے چرچے چار سو پھیل گئے چیرمن پی ٹی آئے عمران خان کا ہفتے سے حقیقی آزادی کی تحریک شروع کرنے کا اعلان لاہور میں وکلا لاہور میں وکلا کے بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحریک میں وکلا کا کردار بہت اہم ہوگا عمران خان کی وکلا سے بھی نکلنے کی اپیل بولے جب میں کال دوں گا تو آپ وکلا کو بھی نکلنا ہوگا پاکستان سری لنکا جیسی صورتحال میں جا رہا ہے ملک نیچے جا رہا ہے یہ کرسی سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں مل کر ملک میں قانون کی حقیقی قائم کریں گے اور پاکستان کو حقیقی آزادی دلوائیں گے پاکستان کو دلدل سے نکالیں گے ملک کے حالات ٹھیک کر کے دکھائیں گے میں جو اس تحریک پر نکل گیا ہوں میری ہفتے سے یہ تحریک شروع ہو جائے گی فریڈم آف سپیچ میرا رائٹ ہے دیووکلا تسلا کر لو کبھی کسی پارٹی کو ووٹ نہ دینا جس کے لیڈر اور منسٹرز کا پیسہ باہر پڑا ہے یہ تصور کوئی کر سکتا ہے جس کو سزا ہونی تھی ایف آئی اے کے اربو روپے کے کیسز میں اس کے بیٹوں کو سزا ہونی تھی وہ پرائم منسٹر بھی بن جاتا ہے اور وہ جا کے لنڈن ایک سزائے آفتہ مفرور جھوٹا کنسلٹ کرنے جا رہے کہ پاکستان کا آرمی چیف کون ہوگا وہ ایک ڈاکو ایک مفرور یہ فیصلہ کریں گے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے جو سب سے امپورٹن پوزیشن ہے یا یہ فیصلہ کریں گے آپ مجھے بتائیں نا شباز شریف جدر جاتا ہے ہاتھ آگے بھلا دیتا ہے اور کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو سیکیورٹی جنرل یونائٹڈ نیشنز کا آیا ہے انٹونیو گٹرس اس کا بازو ہی پکڑ لیا اس نے کہتا کہ اگر آپ ہمیں پیسے دیں گے تو میں اور میرے منسٹر آپ کو وعدہ کرتے ہیں ہم چوری نہیں کریں گے ہمارا ملک بدقسمتی سے چوروں کے ہاتھ میں پسا ہوا ہے ہم نے اس کی پوری تحریک چلانی ہے الیکشن سے یہ بھاگ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ الیکشن آپ یہ نہیں جیت سکتے اس لیے یہ سارے ملکیں کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح کرسی کو پکڑ لے اور ملک پشک نیچے جائے ان کی دولت میں 33% اضافہ ہوا ہے جہاں لوگ غریب ہوئے ہیں یہ میر ہوئے ہیں آپ سب تیار ہو جاؤں میں کال دوں گا اور انشاءاللہ حقیقی طور پر اپنے ملک کو ازاد کپتان سیاسی محاصفہ سرگر مخارفین کو ٹاف ٹائم دینے کی ٹھان لی چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی ایوانیں ایوانیں وزیرعالہ میں پارٹی رہنماؤں اور وفوت سے ملاقات اہم ملاقات میں پارٹی رہنماؤں اور وفوت کو متحرک ہونے کی ہدایت کر دی عمران خان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم حکومت نے عوام کی زندگی عجیرن کر دی ہے ملکہ مفاد اور عوام کی بہتری اسی میں ہے کہ اس سے جلد نجات ملے پنجاب کی قیادت اور پارٹی تنظیم ہر سیاسی چالنج کے لیے تیار رہے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کا مہنگائی کے خلاف احتجاج کا اعلان پارٹی رہنماؤں سے ملاقات میں کہا کہ ملک بھر میں جمعے کو مہنگائی کے خلاف ریلیاں نکالی جائیں گی لیگی حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں پر احتجاج کیا جائے گا مہنگائی کے خلاف عوام سے اظہار یکجہتی کیا جائے گا ہفتے کو عمران خان رحیم یار خان میں جلسے سے خطاب کریں گے چیئرمن پی ٹی آئی کا خطاب ملک بھر میں مختلف مقامات پر بڑی اسکرینز پر نشر کیا جائے گا شہباز سرکار پی ٹی آئی رہنماؤں سے خوف کا شکار پولیس نے شاہم احمد قریشی کو کسان اتحاد کے احتجاج میں شرکت سے روز دیا پی ٹی آئی رہنماؤں اور پولیس کے درمیان تلخ جملوں کا تھبادلہ پولیس کی گرفتار جانے کی بھی دھمکی شاہم احمد قریشی پوچھتے رہے مجھے کیوں جانے سے روک رہے ہیں اگر گرفتار کرنا ہے تو گرفتار کریں دھرنے میں شریک ہونا میرا بنیادی حق ہے شاہم احمد نے کہا کہ مجھے کسان اتحاد کے صدر نے احتجاج میں شرکت کی طاعت دی تھی ملتان سے کسانوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے آیا پولیس نے گھیرے میں لے لیا اندر نہیں جانے دیا گیا حکومت باکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے خود کو جمہوری حکومت کہنے والے قانون کو روند رہے ہیں یہ بچارے جو اہلکار ہیں ان کو تو بس حکم آیا ہے اب اس پائی ہیں وہ بچارے بے بس ہیں مجھے ان سے کوئی گرہ دیں گی ہے یا چھوٹے افسر کھڑے ہیں کوئی گرہ دیں گی ہے وہ بے بس ہیں اوپس حکم آیا ہے اور حکم دیا ہے سو پول جمہوری حکومت جو پہ آپ کو جمہوری حکومت کہتی ہے یہ ایٹی یہ فستائیت کا ایٹیہ نمونہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کو گینک کرتے ہیں کبھی آف لیل کر دیتے ہیں کبھی ان کو بیلتے ہیں کبھی ان کے رپورٹوں کو خمکیاں دیتے ہیں کبھی اجتماعات جو ہے پوروان افتحاد اجتماعات ان میں رکاوٹ دنگتے ہیں راج آپ دیکھیں ایک تارہ میسان آپ کے سامنے ہیں کہ میں ایک کاسکار ہوں کاسکاروں بزارت ادارے جکے کیلئے آیا ہوں ان کی دعوت پر آیا ہوں کوئی نقصامن پیدا نہیں کیا کوئی غل کا پارا نہیں کیا کسی کو نقصام نہیں پہنچایا اور مجھے نہیں جانے گے رہے حکمران بے ہی سوچ چکے ہیں ہمارا کوئی وارث نہیں ہے کسان لیگی سرکار پر پھٹ پڑے اسلامباد پہنچے تو رکاوٹیں ڈالی گئیں بجلی بند کر دی گئی وزیراعظم صاحب ہوش کے نا کھن لیں اگر زمیدار ڈوب گیا تو پورا پاکستان ڈوب جائے گا زمیدار اگر پھوکا رہا تو موجودہ حکمران گھر جائیں گے کسانوں کی آواز بننے پر بول نیوز سے تشکر کا اظہار بھی کیا ہم کیا بتائیں گے ہم تو لا وارث ہو چکے ہیں ہمارا کوئی وارث نہیں یہ حکمران اتنے بے ایس ہو چکے ہیں ہم تقریباً گیارہ بجے اسلام بات پہنچے تو انہوں نے ہمارے سامنے رکافتیں ڈالی ادھر آئے بجلی بند کر دی وزیراعظم صاحب تم بھی ہوش کے آر نہ کھن لو یہ مظلوم ہے یہ زمیندار مظلوم ہے ہم کو سیاسی نہیں ہے ہم ایسی سیاسی پر لانت پیچھتے ہیں اگر زمیندار ڈوب گیا تو پورا پاکستان ڈوب جائے گا اگر زمیندار ڈوب گیا نہ تم ناشتہ کرو گے نہ تمہارے ساتھ کوئی پراتھی آئیں گے نہ سبزی آئے گی نہ ڈوب آئے گا تم بھوکیں مر ہوگی اور میں ایک بار پھر بول نیوز کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ کو میں مبارک بات پیش کر دوں ویل ڈال بول نیوز آپ جرتمند صافی ہیں آپ نے ہمارا صاحب دے رہے ہیں اور کسان آپ کی یہ جو محبت ہے یہ کبھی بھی نہیں بھولے گا کسان اپنے گھر جا کر گاؤں جا کر بول نیوز کو زندہ بارنا رہے گا میں ہوں عمران ریاض خان اب آپ مجھے دیکھ پائیں گے صرف بول نیوز کو عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ بول فیملی کا حصہ بن گئے ہیں بڑے عرصے بعد کسی چینل نے حوصلہ کیا ہے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ملے گی لیکن بول نے ڈیسائیڈ کیا کہ بولنے کی اجازت وہ لے کر دیں گے مجھے بول کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ بول نے کیٹیگوری کے لیے کہا کہ جو کرنا ہے کرو ہم نے اپنا کوئی بندہ نہیں نکالنا عمران خان بول کے ساتھ جمعہ سیتوار رات دس بجے سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویل اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے